میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں حالانکہ انہوں نے اپنی غزلوں میں بہت سلیکے سے بات کہیں لیکن ان کے کلام میں نیدوں کا ذکر تھا خوابوں کا ذکر تھا محبوب سے ملنے بچھڑنے کے واقعات اور واردات تھی میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شائرات کا حصہ ہے یہ ان کا کلیجہ ہے کہ یہ ان باتوں کو بڑی آسانی سے کر لیتی ہے ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے تو خواب دیکھنے کی بات کی غلطی ایک بار کی تھی اپنی بیوی سے میں نے ایک بار کہا کہ کل رات خواب میں پڑوسی آیا پڑوسن آئی تھی کل رات خواب میں پڑوسن آئی تھی جواب ملا کہ اکیلی آئی ہوگی میں نے کہا تمہیں کیسے بتا مولے پڑوسی تو میرے خواب میں آیا تھا تو یہ تجربات بھی ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے حصے کی بات ہے ان کا کلیجہ ہے ان کا حوصلہ ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شائستہ سنہ کو لیکن آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مجھے آدم گونڈوی کی چند بسرے یاد آتے ہیں بھوک کے احساس کو شیرو سخن تک لے چلو یا آدب کو مفلسوں کی انجمن تک لے چلو جو غزل معشوق کے جلبوں سے واقف ہو گئی اس کو اب بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لے چلو آئیے گھر آنگن کے مسائل سماج کی ناہمواریا اور سیاست کی کرم فرمائیوں کو اپنی شائدی کا حصہ بنائیں اور ملاقات کریں لہر پر سے تشریف لانے والے مہمان شائر جناب عمر فاروقی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں ہمارے آج کے صدر علی وقار مہترم انوار احمد صاحب زلہ صدر سماج بادی پارٹی تشریف لے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت بھی علیل ہے اور ساتھی ساتھ عمر کا بھی تقاضہ ہے وہ بہت دیر تک نہیں بیٹھ سکتے انہوں نے جتنی دیر بھی ہمارے اس مشائرے کی سرپرستی فرمائی ہم ان کے مشکور ہیں اور بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ مشائرے کے اس آگے کے حصے میں ان کی جگہ پر مشائرے کی صدارت مہترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب فرمائیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ تائید میں اپنی تعلیوں کی گونج شامل کریں گے تاکہ میں مہترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے یہ گزارش کر سکو کہ وہ آپ مشائرے کے آگے کے حصے کی صدارت قبول فرمائیں گے جنب عمر فاروقی صاحب مائک پر آگئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں حضرات آج کا یہ جشت آج کا یہ مشائرہ جو مولانا حسرت مہانی سے منسلک ہے ظاہر بات ہے کہ یقینن تاریخ کے قابل ہے میں شکر گزار ہوں لوگوں کا جنہوں نے یہ محفیل سجائی ہے خاص طور سے جنابِ انور صدیقی کا دو باتیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا حسرت مہانی جنہوں نے انیس سو تین میں علیگر سے بیئے کیا اور ایک رسالہ جاری کیا مولانا نام کا جس میں انہوں نے کچھ انگریزوں کے خلاف لکھا تو انہیں تین بار جیل ہوئی اور ان کی آمدنی کے ذرائع بہت کم تھے اس کے باوجود انہوں نے گیارہ حج کیے اور بارہ بار مدینہ منوبرہ میں حاصلی تھی ان کی تطفیر فرنگی مہل نکنو کے آبائی قبرستان مولانا انوار اللہ بھاگ میں ہوئی وہ حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب سے بھیرت تھے اور ان کے پسرزادے نے انہیں اجازت دی تھی خلیقہ اور مرید بنانے کی خلافت کی یہاں سے میں شروع کرتا ہوں شائری کہ نام جس شہر نگارہ کا عمر موحان ہے سنی اگر نام جس شہر نگارہ کا عمر موحان ہے شائری میں اس کی اپنی منفرد پہچان ہے نام جس شہر نگارہ کا عمر موحان ہے شائری میں اس کی اپنی منفرد پہچان ہے اس کو فنکار غزل حسرت سے پہچانا گیا یہ بھی ہندوستان میں چھوٹا سا ہندوستان ہے اس کو فنکار غزل حسرت سے پہچانا گیا اس کو فنکار غزل حسرت سے پہچانا گیا یہ بھی ہندوستان میں چھوٹا سا ہندوستان ہے یہ بھی ہندوستان میں چھوٹا سا ہندوستان ہے مولانا آسرت محانی میں سات سو غزلے کہیں ہیں جس میں کہ کچھ غزلیں بہت مشہور ہوئی ہیں ایک بہت مشہور غزل اس کے ایک مصرے پر تضمین چار مصرے پیش کرتا ہوں خاص طور سے ملاجعہ پرمائے صرف محان کے لئے یہ شاعری کی ہے میں نے عرض کرتا ہوں کہ مجھ پہ اپنے حسن کا جادو چلانے کے لئے مجھ پہ اپنے حسن کا جادو چلانے کے لئے عشق کے مارے کو دیوانہ بنانے کے لئے مجھ پہ اپنے حسن کا جادو چلانے کے لئے عشق کے مارے کو دیوانہ بنانے کے لئے اس دلے برباد کو پھر آزمانے کے لئے آبلہ پاکی عمر سوزش بڑھانے کے لئے دو پہر کی دھوپ میں میرے بھلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاوانا ہے مجھ پہ اپنے حسن کا جادو چلانے کے لیے عشق مارے کو دیوانہ بڑھانے کے لیے اس دلیں پرباد کو پھر آزبانے کے لیے آبلا پاکی عمر سوزش بڑھانے کے لیے دو پہر کی دھوپ میں میرے بھلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاوانا یاد ہے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاوانا یاد ہے میرا خط ہے جو میں نے ادا کیا ہے اور میں جہاں بھی جاتا ہوں جس سینئر شاعر کی جس بزرگ شاعر کی یاد میں مشارہ ہوتا ہے وہاں یہ شاعری پیش کرتا ہوں یہاں سے اپنے مزاج کی کچھ شیر پیش کرتا ہوں کہ کبھی فرقہ پرستی کی چلم بھرنا نہیں سیکھا خدا کا شکر دنیا والوں سے ڈھرنا نہیں سیکھا کبھی فرقہ پرستی کی چلم بھرنا نہیں سیکھا خدا کا شکر دنیا والوں سے ڈھرنا نہیں سیکھا وفا انسانیت تہذیب سیکھی اے عمر ہم نے وطن کے ساتھ غداری کبھی کرنا نہیں سیکھا کبھی فرقہ پرستی کی چلم بھرنا نہیں سیکھا کبھی فرقہ پرستی کی چلم بھرنا نہیں سیکھا خدا کا شکر دنیا والوں سے ڈھرنا نہیں سیکھا وفا انسانیت تہذیب سیکھی اے عمر ہم نے وطن کے ساتھ غداری کبھی کرنا نہیں سیکھا وطن کے ساتھ غداری کبھی کرنا نہیں سیکھا کوئی مشکل ہو اس مشکل کا ایک دن حل بھی ملتا ہے کوئی مشکل ہو اس مشکل کا ایک دن حل بھی ملتا ہے گزر کاٹوں پہ کرنے والوں کو محمل بھی ملتا ہے گزر کاٹوں پہ کرنے والوں کو محمل بھی ملتا ہے عمر ہم لوگ قومی اقتہ کا وہ سمندر ہیں کہ جس میں آبے زمزم اور گنگا جل بھی ملتا ہے اور یہاں سے چار میسے اور پیش کرتا ہوں کہ میرے لباس پہ کرتے ہیں نکتہ چینی آج جو کل کمیس کی کترن پہننے والے تھے میرے لباس پہ کرتے ہیں نکتہ چینی آج جو کمیس کی کترن پہننے والے تھے امیرزادوں میں ہونے لگا شمار ان کا یہ سب کے سب میری اترن پہننے والے تھے میرے لباس پہ کرتے ہیں نکتہ چینی آج جو کل کمیس کی کترن پہننے والے تھے امیرزادوں میں ہونے لگا شمار ان کا یہ سب کے سب میری اترن پہننے والے تھے اور وہ لوگ اب بھی ہقارت سے ہم کو دیکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ میں ایک گمر کاٹ دی ہم نے وہ لوگ اپی کارت سے ہم کو دیکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ میں ایک گمر کاٹ دی ہم نے اور ہمارے موں پہ وہ کہتے ہیں بے وقوف ہمیں جنہیں شعور کی خیرات باٹ دی ہم نے۔ کہ جن کے ساتھ pregunt ب denote گاتی ہم نے اور ہمارے مو پہ وہ کہتے ہیں بے وقوف ہمیں جنہیں شعور کی خیرات باٹ بھی ہم نے جنہیں شعور کی خیرات باٹ بھی ہم نے اور چار میں سے اور پیش کرتا ہوں کہ محفلوں سے اس لیے ہم لوگ کترانے لگے کیونکہ کچھ کمزرف ہر محفل میں اب آنے لگے محفلوں سے اس لیے ہم لوگ کترانے لگے کیونکہ کچھ کمزرف ہر محفل میں اب آنے لگے اور چند دن پہلے کہا جاتا تھا جن کو بے عدب وہ عدب پر اب عمر تقریر فرمانے لگے چند دن پہلے جن کہا جاتا تھا جن کو بے عدب چند دن پہلے کہا جاتا تھا جن کو بے عدب وہ عدب پر اب عمر تقریر فرمانے لگے اور چار مصر پیش کرتا ہوں ایک سارے دنیا میں فسادات ہو رہے ہیں ہم کو اپنے ذہن میں رکھی ہو میرے چار مصرے کسی کا نام نہیں میں نے نظم کیا کہ ہمارے گھر سے ہمیں لاکھ تم کرو بے گھر ہمارے گھر سے ہمیں لاکھ تم کرو بے گھر کچھ اس سے عظمتِ اجداد کم نہیں ہوتی اور ہمارے شہر کا ہر کچھا سرخ کر دو مگر لہو کے بہنے سے تعداد کم نہیں ہوتی ہمارے شہر کا ہر کچھا سرخ کر دو مگر لہو کے بہنے سے تعداد کم نہیں ہوتی چونکہ یہ مشارہ اس میں فیرز بہت طویل ہے اس لئے آخری چار مصرے پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں نظم کا بھی شاہر انہوں کی نظمہ اس وقت سے نہیں پڑھوں گا کی مشاہرے کی فیرز بہت طویل ہے اور چار مثلے اس طرح سے پڑھتا ہوں کی شرافت خاندانی شرس کی میراس ہوتی ہے کیا کہنا شرافت خاندانی شرس کی میراس ہوتی ہے شرافت خاندانی شرس کی میراس ہوتی ہے معزز اتنی آسانی سے کوئی بن نہیں جاتا بٹھا دے وقت اس کو اے عمر فاروقی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے آپ نے دیکھا آج کے اہد کی کڑواہٹیں آج کے اہد کی سچائیاں اور آج کے اہد کے لہجے کا نکینہ پن یہ سب کچھ محترم عمر فاروقی صاحب کے کلام میں محسوس ہو رہا تھا